ابن عباس رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا العین حق نظر کا لگ جانا برحق ہے کسی کو کسی کی نظر لگ جائے بعض لوگ عقل کی بنیاد پر اس نظر کا انکار کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنِ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہوتی تقدیر پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے جاتی اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی اس میں ایسی قوت ہوتی کہ وہ تقدیر پہ سبقت لے جائے تو وہ نظر ہوتی اگر کسی کو یہ نظر لگ جائے تو حدیث میں علاج بیان ہوا ہے کہ اگر تم سے سوال ہو کہ تم وضو کر کے دے لو اگر پتا ہو کہ فلا شخص گھر میں آیا اس نے بچوں کو دیکھا کوئی ایسا جملہ کہا بچوں کو ما شاء اللہ اللہ کا ذکر نہیں کیا تعریف کرتے ہوئے اور اس کے جانے کے بعد وہ بچے بیمار ہو گئے یا گھر والے بیمار ہو گئے تو حدیث درست دے رہی ہے کہ اس سے طلب کرو اعزائے وضو دھو کر دے وضو کا پانی آپ کو دے دے اور وہ مریض کے اوپر ڈال دیا جائے وہ پانی مریض کے اوپر بہا دیا جائے تو اللہ اس نظر کو ظاہر کر دیتا ہے وہ نظر اتر جاتی ہے انسان شفایاب ہو جاتا ہے جیسے صحابی کا مشہور قصہ ہے جنہیں دوسرے صحابی کی نظر لگی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کو اپنی نگاہوں سے قتل کرنا چاہتے ہو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وضو کر کے اپنے اس بھائی کے اوپر پانی ڈالے اور اللہ نے ان کا بخار ختم کر دیا ان کی نظر اتر گئی تو نظر کا لگ جانا بھی برحق ہے اور نظر کا علاج بھی حدیث کے اندر موجود ہے بعض جگہ بعض لوگ لال مرچے جلا کر اس کی دھونی دیتے ہیں نظر اتارنے کے لئے کوئی کوئی ٹوٹکے سوال کرتا ہے یہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے اتارنے کا درست مل رہا کہ یہ نظر لگ جائے تو اس سے طلب کریں مضو کا پانی یا غسل کا پانی اور اس سے اس مریض کو نہلا دیں اس کی جسم پر بہا دیں تو اللہ کی رحمت سے وہ نظر اتر جائے گی مستد احمد ربو دعوت کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يُكِذِّبُونَ بِالْقَدْرِ کچھ لوگ ہوں گے کچھ قومیں ہوں گی میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گی اور آج ان قوموں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے اقوال کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اس کی خبر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سیدنا عبداللہ سے روایت ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا لوگوں کو وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث مباحثہ کر رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید غصے میں آئے گویا آپ کے چہرہ انور پر کسی نے انار کے داموں کو بھی چھوڑ دیا چہرہ غصے اتنا سرخ ہو گیا اور پھر آپ نے فرمایا مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَادْ بِهَادَ حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تمہیں کیا ہو لیا کہ تم اللہ کی کتاب میں تواب پیدا کر رہے ہو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے حلا کر دیئے گئے تو تقدیر کے مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہئے بلکہ جو دلائی کتاب اور سنت سے ہمیں ملے اس پہ صبر کریں اللہ سے خیر کی دعا کریں اچھے راستے کو اپنائیں ایمان کے راستے کو اپنائیں توحید کے راستے کو اپنائیں اور اس پہ اپنی عقل کی بنیاد پہ بحث نہ کریں سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ بچھرقینِ قریش تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرتے ہوئے آئے تو پھر قرآنِ حقیم کی یہ آیت نازل ہوئی جس دن وہ جہنم میں اونگے مو کر کے گھسیٹے ہوئے ڈال دیا جائیں گے انہیں کہا جائے گا چکھو جہنم کے عذاب کو ہم نے ہر شے کو تیز شدہ مقدار کے مطالق بنایا ہے قرآنِ حقیم کی اس آیت پہ غور کیجئے جس دن وہ جہنم میں اوندے مو گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزق کا عذاب چکھو میں شکھن میں ہر چیز کو تیز شدہ مقدار کے مطابق بنایا ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فانسکو جب تقدیر کا معاملہ ہو تو اس میں بحث کرنے سے رک جاؤ اپنی زبانوں کا روک لو بحث کرنے سے باز آ جاؤ عقل کی بنیاد پر بحث نہ کرو انکار کی صورتیں پیدا نہ کرو قرآنِ حقیم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جتنی معلومات ملے ان معلومات پر ایمان لے کر آؤ اور اپنی طرف سے بحث کرنا تقدیر کو جھٹلانا یہ حرام ہے مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شَبْگُرِزَاں ہوگی آخر جلوہِ خُرْشِدِ سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے موسیقی 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 موسیقی